چینی وزیر اعظم چینی وزیر اعظم سے صدر آصف زرداری اور آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوگی چینی کے عوام پاکستان اور پاکستانی عوام سے محبت کرتے ہیں پاکستان پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت پر خوشی ہوئی پاکستان پہنچنے پر چین کے وزیر اعظم لی چینیانگ کا پیغام کہا ایسیو سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آمد پر مصرد ہوئی پاکستان ایسیو اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار شہر اقتدار کو سجا دیا گیا شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے مہمانوں کی آمد جاری بھارت کا چار رکمی اور روس سے چھہتر ارکان کا وفت گزشتہ روز اسلام آباد پہنچا ایسیو کا تئیس ماہ اجلاس کل سے شروع ہوگا چین، روس، بالاروس، قازقستان، کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائی آزم بھارت کے وزیر خانجہ شرک ہوں گے ایسیو اجلاس کے موقع پر راولپنڈی اسلامباد کے لیے پرافک پلان جاری آج سے سولہ اکتوبر تک مختلف شہرائیں بند رہیں گی اسلامباد میں ہر قسم کی بھاری پرافک کا داخلہ ممنوع اسلامباد ایکسپریس وے زیرو پوائنٹ سے قرال چوک تک بند ہوگی راولپنڈی آنے اور جانے والے نائیتھ ہیوینیو استعمال کر سکتے ہیں بارہ کال سے راولپنڈی کے لیے رنگ روڈ، بانگ بنی گالا، لہتار روڈ استعمال کیا جائے گا جی ٹی روڈ کے ذریعے پرشاور سے لاہور جانے والی ہیوی ٹرافک کو ٹیکس الہ سے موٹر وے موڑا جائے گا جڑوا شہروں میں میٹرو بس سروے سترہ اکتوبر تک بند رہی بیرستر گوھر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اخین دہانی نہیں کرائی گئی وزارت داخلہ نے خبروں کی تردید کر دی کہاں سیکیورٹی خدشات کے باعث قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ہے کسی ایک قیدی کو ملاقات کی اجازت دینا دوہرے میار کے زمرے میں آئے گا شہرمن پی ٹی آئی بیرستر گوھر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط لکھ دیا ترجمان وزارت داخلہ کہتے ہیں گزرشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ سے بیرستر گوھر کی ٹیلیفون پر بات ہوئی وزیر داخلہ نے درخواست کا جائزہ لینے کی اخین دہانی کرائی دو دن کی بات ہے آپ امتجاج روک سکتے ہیں دو دن بہت اہم منصوبوں پر عملی پیش ٹاپ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس وزیٹ کو آپ ملک کے راستے میں اس وقت ہٹ دھرمی نہ کریں دو دن کی بات ہے احتجاج روکا جا سکتا ہے سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں پی ٹی آئی ہٹ دھرمی نہ کرے بڑے بڑے وفود آ رہے ہیں اہم منصوبوں پر پیش ٹاپ کے لیے یہ دورہ اہم ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کہاں لکھا ہے آپ پورے ملک میں آنکھ لگا سکتے ہیں اور کہیں یہ آئینی حق ہے یہ سب بیرونی ایجنڈے کے بغیر نہیں ہو سکتا احتجاج انہی دنوں میں ہوتا ہے جب دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے غیر ملکی وفود آتے ہیں پی ٹی آئی کل ڈی چوک پر احتجاج سے متعلق ختمی فیصلہ آج پارٹی میٹنگ میں کرے گی وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ آلی امین گنڈا پور نے آج سپہر تین بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس طلب کر لیا شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں احتجاج میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے شرکت کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل دیں گے بیریسٹر سیف کہتے ہیں پر امن احتجاج کی کال پر لیگی بزرگ کی چیخیں پھر شروع ہو گئیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کے خاتمیں رہائی تک احتجاج جاری رہے گا مجوزہ آئینی ترامین پر سیاسی جماعتوں کی مشاورت پیپلز پارٹی کی رہنمان شہری رحمان اور ڈاکٹر آسن کی سندھ ہاؤس میں امکیم کے وفت سے ملاقات امکیم کے وفت میں گورنس ان کامرانٹی سوری فاروق سردار امین الحق شامل تھے آئینی ترامین کے معاملے پر اتفاق رائے اور شفافیت سے آگے بڑھنے پر اتفاق مجوزہ آئینی ترامین پر بحث کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج سہ پہر تین بجے ہوگا آئینی ترامین کے لیے حکومت اور آپوزیشن کے مسابدوں کا جائزہ لیا جائے گا زیلی کمیٹی اپنی ریپورٹ پیش کرے گی پارلیمانی کمیٹی زیلی کمیٹی کے سفارشات کا جائزہ لے گی اللہ کا شکر ہے پختون جرگہ خیریت سے اختتام کو پہنچا بحیثیت میزبان مختصر وقت میں بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کی وزیرعالہ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں جرگے میں تمام اشران اور پارٹیوں کے نمائندوں نے مشاورت کی وفاق اور دیگر حکام کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی آج تمام امور پر صوبائی اسمبلی میں تفصیلی بات کروں گا کراچی میں گزشتا روز دفعہ 144 کے خلاپرسی اور ہنگام آرائی کے دو مقدمات در سرسٹ افراد نام سر مقدمے میں کہا گیا ہے وزبی جماعت کی ریلی میں مسلح افراد نے ہوائی فائرنگ کی ریلی کے شرکہ نے پولس سے آنسو گیس گن چھینی مشتعل افراد کی فائرنگ اور تشدد سے دو پولس اہلکار زخمی اور ایک شخص ہلاک ہوا پولس موبائل کو بھی آگ لگائی گئے حزباللہ کا پھر اسرائیل کے ساحلی شہر حیفہ پر بڑا حملہ ائر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنا دیا حزباللہ کے ڈرون حملے میں چار اسرائیلی فوجی حلاک سرسٹ زخمی سات اہلکاروں کی حالت تشویشناک حزباللہ نے پہلے راکٹ داغے پھر ڈرون سے گولانگ کی پہاڑیوں پر برگیڈ کو ملیا میٹ کر دیا حزباللہ ذرائع کے مطابق جدید ڈرون ان کمروں میں جا کر پھٹے جہاں اسرائیلی فوجی افسر بھی موجود تھے اسرائیلی آرمی چیف جنرل ہرزی کی حلاکت کی اطلاع زیر گردش اسرائیلی میڈیا نے تردید کر دی امریکی میڈیا کا کہنا ہے حزباللہ کا حملہ سات اکتوبر دو ہزار تئیس کے بعد فوریز ترین حملہ ہے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آخری دن گوشوارے آج رات بارہ بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تعریف میں مزید توسی نہیں ہوگی ستائیس فلسطینی طلبہ میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے لاہور پہنچ گئے طلبہ کو سخت سیکیورٹی میں ائرپورٹ سے مقامی ہوتل منتقل کیا گیا فلسطینی طلبہ کی بقیہ تعلیم کے اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے بنو کی علاقے منڈی بکہ خیل میں دہشت گردوں کی فارنگ سے پولیس ہیڈ کانسٹیبل شہید دہشت گرد فرار اہل کار کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے پولیس کا دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن بہیرہ عرب میں موجود ہوا کے کم دباؤ کے زیرے اثر کراچی کے مختلف علاقوں میں بودھا باندھی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بہیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر گیا ہے پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کے متاثر ہونے کا خدشہ نہیں ہے ڈپریشن کراچی کے جروع مغرب سے تقریباً ایک ہزار بیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں سسٹم کے مغرب شمال مغرب امان کی طرف بڑھنے کا امکان ہے شیئرمن پی سی بی محسن نکوی کا قضافی سٹیڈیم کا دورہ تامیراتی کام کا جائزہ لیا کہا پروجیکٹ کو ہر قیمت پر ڈیڈلائن تک مکمل کرنا ہے آئی سی سی چیمپنز ٹوفیس اکا بھی پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے ٹین دن رات کام کرے پاکستان اور انگلن کی درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے ملتان میں شروع ہوگا قومی ٹیم باور آزم شاہین شاہ فیدی اور نسیم شاہ کے بغیر میدان میں اترے گی عبرار احمد طبیعت کی خرابی کے سبب ٹیم کا حصہ نہیں سولہ رکنی سکوارڈ میں کامران غلام حسیب اللہ مہران ممتاز محمد علی ساجد خان اور زاہد محمود کو شامل کیا گیا ہے قومی ٹیم کو انگلن کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں شرمناک شکست ہوئی تھی ٹیسٹ ماچز اے سپورچ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں بابر آزم کو ڈراپ کرنے پر فخر زمان خاموش نہ رہ سکے سوشل میڈیا پر کہا دھبراہت میں فیصلے کرنے کے بجائے اپنے کھلاڑیوں کا تحفظ کریں ویرات کولی پر بھی برا وقت آیا تین سال خراف فارم کے باوجود انہیں بینچ پر نہیں بٹھائے گیا ملک کے بہترین بلے باز کو باہر کرنے سے ٹیم میں منفی پیغام جائے گا پاکستان کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے آسٹریلوی ٹیم کا اعلان پیٹ کمنز خیادت کریں گے مچل مارچ اور ٹریویس ہیڈ پیٹرنٹی کو ارام دیا گیا ہے سکوارڈ میں سٹیف سمیت، مچل سٹارک، مانس لبوشن، گلین میکسویل اور دیگر سٹار کھلاڑی شامل ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ونڈے میچوں کی سیریز کا آغاز سٹار نومبر سے ہوگا اور آرٹس کانسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاریہ تھیٹر پلے ہاملٹ کی خود کلامی پیش کیا جائے گا گزشتہ روز دانس ایونٹ میں مختلف گروپ نے فن کا مظاہرہ کیا دنیا بھر سے آئے فنکار اپنے فن کا جادو جگہ رہی ہیں موسیقی